بہت سالوں کے بعد 26 جنوری کے دن ایک سینک کو چھٹے ملی تھی پریوار سے ملنے کی اتنی خوشی کی مانو دنیا کی ساری خوشی اس خوشی کے آگے فیکی پر چکی تھی بارڈر چھوڑ کر اپنے گاؤں کے اور نکلا ہی تھا کہ تب ہی اچانک سے بارڈر پر حملہ ہوا اور اس بات سے یہ سینک انجان تھا اور گھر کی اور بڑھ رہا تھا کہ تب ہی اچانک سے اس کی نظر پیچھے کی اور مڑی تو کچھ آتنکی اس کی اور ہتھیار لے کر بڑھ رہے تھے کہ دیکھ کر وہ ڈر گیا کیونکہ اس کے پاس کوئی بھی ہتھیار نہیں تھا اس نے سوچا کہ اگر آج میں اپنے ماں سے نہیں ملا تو شاید زندگی میں کبھی نہ مل پاؤ اور ان سبھی چیزوں کو بھول کر وہ اپنے گھر کی اور دوڑ نکلا لیکن تب ہی اچانک سے راستگان شروع ہو گیا دل تو تھا ایک سینک کا ہی اور وہ وہیں پر ٹھہر گیا اس موقع کا فائدہ اٹھا کر آتنکیوں نے اس جوان کے سینے کو چھلی کر دیا لیکن راستگان ختم ہونے تک اس سینک کا شریر وہیں کھڑا رہا اور جیسے ہی راستگان ختم ہوا اس کے روح نے اس کے شریر کو چھوڑ دیا ارثاتیں جوان کہلانا اتنا آسان نہیں جذباتوں کو پگلا کر ربوں میں لوہا بھرنا پڑتا ہے کبھی تھنڈ میں ٹھٹور کر دیکھنا کبھی تپتی دھوپ میں جل کر دیکھنا کیسے حفاظت ہوتی ہے ملک کی کبھی سرحد پر چل کر دیکھنا